دوستو آج آپ کو چین میں ہونے والا ازان کا ایک ایسا کرشمہ دکھائیں گے جس نے سب کو حیران کر دیا اس ویڈیو میں جب روتے ہوئے بچے کے کان میں ازان دی گئی تو لوگوں نے ایسا کیا موجزہ دیکھا جس نے سب کی آنکھیں کھول کر رکھ دی پہلے آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں یہ بچہ کس طرح زور زور سے رو رہا تھا بچے کے ماں باپ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اس طرح اس کے رونے کی کیا وجہ ہے وہ اسے ایک چینی عالم کے پاس لے جاتے ہیں مگر اس کا رونہ بند نہیں ہو رہا تھا مگر جیسے ہی اس کے کان میں ازان پڑی گئی تو اللہ کا ایسا زندہ موجزہ ہوا کے لوگ بھی دیکھ کر سبحان اللہ کہہ ہوئے اس ویڈیو میں بچہ زور زور سے رو رہا تھا مگر جیسے ہی اس کے کان میں ازان پڑی گئی فورا ہی چپ ہو جاتا ہے دوستو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے حضرت ابو بررہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والا ایسا کوئی نہیں جسے شیطان اس کی پیدائش کی موقع پر تنگ نہ کرے چنانچہ وہ شیطان کے چھونے سے زور زور سے رونے لگتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ناظرین جب بچے کے کان میں ازان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور بچہ چپ ہو جاتا ہے یہ سب اللہ کے قدرت اور اس کے نام کی طاقت اور پاور ہے اسی طرح ایک اور جگہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو ام سریان یعنی بچوں کی بیماری کا یہ ایک نام ہے جس میں بچہ سوخ جاتا ہے اس بچے کو نقصان نہیں پہنچے گا خلاصہ یہ ہے دوستو کہ بچہ اور بچی کی ولادت پر اس کے دائیں کان میں ازان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولن اور فیلن دونوں طرح سے ثابت ہے باقی آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں